ممبر انڈینز جیسے ہائی سکورنگ مدان میں کیکیر کی ٹیم ماترہ 132 رن ہی بنا پائی جو کہ کسی بھی ٹیم کے لیے یہاں حاصل کرنا بہت آسان تھا اہل بلے بازی کرنے اتری کیکیر کی ٹیم کی شروعات تو اچھی رہے اوپننگ بلے باز شبمن گلر کرس لن نے بڑیا پاری کھیلی کنفی شبمن گل کے آؤٹ ہونے کے بعد پوری ٹیم ہی دباو میں آگے اور میڈل آرڈر بلے باز رابینو تھپا کریس پر آئے دوستو آپ جان کر حیران رہ جائیں گے کہ رابینو تھپا جب بلے باز ہی کر رہے تو انہوں نے اپنی ایننگز کے گیار ماہ اوور میڈن کھیل دیا سنکہ پوری ٹیم ہی بڑی طرح سے دباو میں آگے اور کپتان دنیش کارتک اور انڈری رسل بھی کچھ نہیں کر پائے اور جلدی آؤٹ ہو گئے رسل کے آؤٹ ہونے کے بعد تو صاف لگ رہا تھا کہ ٹیم شاید سو رنگ بھی نہ پناہ پائے لیکن فیڈ رابینو تھپا اور نیتی ہیرانہ نے مل کر ٹیم کے سکور کو آگے بڑھایا ٹارگٹ کو حاصل کرنے اترے مومبیننز کے ٹیم کی شروعات کافی اچھ رہی اور اوپننگ بلے باز رویت شرما اور ڈی کاؤک نے بہت پڑیا پاری کھیلنی شروع کی وہی ڈی کاؤک کے آؤٹ ہونے کے بعد کپتان رویت شرما نے میڈل آرڈر بلے باز سوریہ کمار یادو کے ساتھ مل کر پاری کو سنبھالا دونوں بلے بازوں نے اسی رنگ کی ساجداری سے ٹیم کو ٹارگٹ حاصل کرنے مدد کی اور شاندار طریقے سے میچ جیتا اس میچ میں دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید کیکیر کی گیند باز پہلے ہی ہار مان کر میدان میں آئے ہوں جی ہاں دوستو کیونکہ رویت شرما اور سوریہ کمار یادو نے کسی بھی گیند باز کو نہیں بکشا جیت کے ساتھ مومبے انڈینز پوائنٹس ٹیبل میں ٹاپ پر پہنچ گئے اور کےکیر کی ٹیم ایس پر آئی پیل سے باہر ہو گئی ہے تو دوستو آپ کو اس میچ میں مومبے انڈینز کی بلے بازی کیسی لگی نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا